اور جو ہے یہ کوئی بھی دعا اس میں ہر دعا کا روک اللہ کے ذات کے طلب اتا ہے اللہ کے طلب اللہ کے خواست اللہ کے ارام اللہ کے لئے بیچائیں اللہ کو جوننا ہر دعا میں ہی بات ہوتی ہے کوئی بھی دعا ہو چاہے دنیاوی امورسز کا تعلق ہو یہ اخربی امورسز کا تعلق ہو جان سے ڈیسن سے تعلق ہو مال سے تعلق ہو اولاد سے رشتداروں سے تعلق ہو دوستوں سے تعلق ہو ہر دعا کا روک اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے توحید اس میں ضرور ہوتی ہے توحید توحید ہر دعا میں توحید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان اللہ تعالیٰ پر یقین اللہ تعالیٰ کے ذات پر اعتماد اللہ کے ساتھ محبت یہ سب باتیں اس کے اندر ضرور ہوتی ہیں یہ ہے کوئی دعا ہے ایسا کہ سنے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں نا اللہم بسم کا اموت و احیاء اللہ آپ کے نام پر ہم فدا ہو رہے ہیں مر رہے ہیں اور فدا ہو رہا ہے آپ کے نام پر نام کے ساتھ ہم مر رہے ہیں نیند کو موت قرار دیا ہے یہ نا کہ نیند جو ہے ہم مر رہے ہیں آپ کے نام کے ساتھ مرنیا یہ آپ کے نام کے ساتھ ہے دیکھ اس میں مکمل تعوید ہے کیا مطلب ہے کہ ہم آپ کے ہیں کہ مریں گے بھی تو آپ کے نام کے ساتھ مریں گے اچھے کیوں مریں گے نمرود کا مرنہ فراون کا مرنہ نمرود جو تھی فراونیت کے ساتھ ہیں ہم آپ کہیں آپ کے نام کے ساتھ مریں گے بتائیے اللہ amount amumu tua مینا مرنہ میرا دینہ آپ کے نام کے ساتھ آپ پر خدایت کے ساتھ جینا ہے اور مرنا ہے، مرنگی ہم آپ کے نام پر، جییں گے آپ کے نام پر، متاہیے ہیں۔ کیا بات ہے؟ اللہمارä بسمکہ م конечно اعطا baterی زندہ ہوں گے نا، اب تُ مر رہے ہیں، جب زندہ ہوں گے آپ کے نام کے ساتھ زندہ ہوں گے، آپ کے لئے زندہ ہوں گے آپ کے لئے زندہ ہوں گے، یہ محبت کے لئے زندہ ہوں گے آمکا کے کم زندہ ہوں گے، شام ہی کیا ہے کاموں کا زندہ ہونے سے فائدہ کیا ہے یہ ہے اور وہ کیا ہے جب بیدار ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں کیا تمام تعریفیں اور تمام اللہ کے جنہوں نے ہم کو موت دینے کے بعد پھر ہم کو ہم نے خود زندہ کیا ہے احیانا مادما ہم آتانا دیکھو اور کسی کا ہاتھ اس پر نہیں ہے ہم نے موت دی پھر فرمائے گے اوہ زندہ ہو جا ہمارے لئے آپ نے موت دی پھر آپ نے خود زندہ زندہ کی اینائے فرمائے پھر آپ نے خود زندہ کی اینائے فرمائے پہلے ہم نشورا اللہ کی طرف ہمیں جانا ہے انہیں کی پاس جانا ہے بیادہ جانگیت تو یہ ہی کریں گے ہم تاکہ ایک کو سج کے ان کے مرجیات کے مطابق اپنے آپ کو سجا کے ہم جائیں گے انہیں پاس پہلے انہیں کی پاس جانا ہے دیکھو مکمل تاوید کا مجھے ہر دعا میں یہ بات ہے ہر دعا ہر دعا کی خطیئے کی خصوصیت ہے کہ اس میں توہید کا مجھے ضرور ہوتا ہے اللہ کی طرف روح ہوتا ہے اللہ کی محبت کا تذکرہ اور خشید الہی کا تذکرہ اللہ تعالیٰ کی احسانات کا تذکرہ اور اللہ تعالیٰ کی حقوق کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سے تعالق ایزار اس میں ہوتا ہے اخاز میں آتا ہے ہے نا مسجد جا رہا ہے اس میں دعا پرتے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہے نا کہ اپنی رحمت دروازے ہمارے لئے کھول دیجئے ہم آپ کے ہیں آپ حمد ہیں اور آپ کی رحمت کے بغائر ہمارے لئے کوئی چارہ ہی نہیں کوئی راستہ نہیں ہے کوئی چارہ نہیں ہے ہم بے چارے ہیں صرف آپ کی رحمت ہی کا سہارہ ہے کوئی سہارہ نہیں ہے لہٰذا اپنی وقت کس دین سے اس نے کہا رہا ہے کہ رحمت کے تمام دروازے کھول دیجئے بتائیے اللہ تعالیٰ اور جب وہ نکلتے ہیں بس سے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ دوسری بات میں اللہ تعالیٰ ابو ابو فضل اے اللہ ہم آپ سے آپ کا فضل مانتے ہیں دوسری بات میں اپنے فضل کے رزق کے اور برکات کے تمام دروازے ہمارے لئے کھول دیجئے کھائیں گے کہاں سے آپ دیں گے تب تو کھائیں گے یہ تو آپ کی گھر آئے اور آپ کا نام لیے آپ جا رہے ہیں بھوک لگ رہی ہے اب آگے چکے کھانا کھانا پڑے گے تو کھانا 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 سکھیں گے جب آپ نہیں دیں گے رزق کے کے ساتھ تمام دروازے کھول دیجئے آپ کی نیمت ہم کھائیں گے کھانا کھانا دیکھو اس میں توہید کھانا ہم آپ سے لیں گے آپ سے لیں گے کھائیں گے پھر آپ کا کام بھی کریں گے آپ کو خوش کرنے کے کام بھی کریں گے کھانا یہ معاملہ ہے دیکھ آپ کوئی دعا ہر دعا کے اندر توہید ضرور شامل ہے توہید کا مجموع ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں تعالیٰ کا اظہار ہے یا قاضیہ الحاجات یہ حاجات ہیں تمام حاجات کھٹکے پورا کرنے والے ہماری حاجتوں کو پورا برما دیجئے اللہ کی طرف روک ہے یہ حاجتیں پوری کرنے والے کوئی دوسرے نہیں ہے آپ ہی ہیں تمام حاجتیں پوری روئی نہ دیجئے دیکھو مانتے ہیں تو اللہ سے مانتے ہیں تعریف کرتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں ہاں نا یہ حال ہے یہ شان ہے اسلام کی کیا خوبی ہے بے مانتے ہیں اباراتنہ صدقہ ورسنہ واحدن وکلن اللہ ذاک الجمالی باتیں الگ الگ ہوتی ہیں ابارتیں الگ الگ ثابیرات الگ الگ لیکن ہر ابارت کا اور ہر مضمون کا روح اللہ کی طرف اللہ کی ذات کی طرف بہدانیت کی طرف اور ان کے جمال کی طرف کمال کی طرف احسانیت کی طرف ہاں نا ان کی تعریف ان کا تذکرہ ان سے تعالق ان سے لینا ان سے ماننا ان سب کی ذکر ہوتا ہے دعاوں میں یہ خاص بات ہے تمام اسکر میں تمام اسکر میں تمام دعاوں میں یہ خاص بات ہے کہ مہا ہوئی پاک سے اس کا خاص تو تعالق کا ذکر ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے اس کا ذکر ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ایک ہوتا ہے موسیقی